اللہ الرحمن الرحیم پیپرکا پاورڈر نمک کون فلور ایک کپ برزنگر برگر کے لئے جو ہمیں سوس بنانی ہے اس کے لئے میں نے یہ دیکھے دو ٹیبل سپون میونیز میں دو ٹیبل سپون مصر سوس دو ٹیبل سپون کیچپ تھوڑا سا پیپرکا پاورڈر اور تھوڑا سا نمک ملا کے اس کو مکس کر لیا اور سوس بنانی ہے ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں اس میں دیکھیں یہ چاول کاٹا ہے چاول کاٹا ڈالا اس میں ہم مکس کر دیں گے یہ کون فلور یہ تھوڑا سا نمک جائے گا اس کے اندر تھوڑا سا ایک ٹیسپون کے بابا پیپر کا پاورڈر ایک ٹیسپون کارلی میچ اور ایک ٹیسپون بھر کے اور اگرانو ان سب کو آپ اچھے سے ہاتھ سے ملانے ہمیں اچھے سے سبتہ سی جو ہے کوٹنگ تیار ہوگی اور اس میں سوری میں بتانا بھول گی تھی ہاپ ٹیسپون جو ہے بیکنگ پاورڈر جائے گا اور فرائنگ کے لیے ایک کپ آئل اب ہم اپنی جو ہی پیس پیسی سے ان کو مائنیٹ کے لیتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے پیپر کا پاورڈر یہ ہماری گئی کالی مرچیں اور ایک یلو بھر کے جائے گا اور ایک ٹیسپون نمک اور اب تھوڑا سا مسچٹ پیس پیس میں شامل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چکن بریس جو ہے مائنیٹ ہو چکی ہے اب ہم اپنا آئل گرم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آئل میں ڈالتی ہے کرم ہونے اور جتنی دیر آئل گرم ہو رہا ہے چلے ہم اپنی کوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے کون فرار اور چاول کیاٹی کی کوٹنگ بنائی تھی پہلے ہم کوٹ کریں گے اس کو اچھے سے ہم ایک انڈا ہم نے اس کو کوٹ کیا اور پھر ہم نے اس کو کون فلیکس میں یہی سیکنڈ ٹائم بھی ہم یہی پروسس روپیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے کوٹ کر لیا اور سیم پروسس ہم نے روپیٹ کیا ہے پہلے اس کو ہم نے اس میں ہم نے کوٹ کیا کون فلیکس پہلے ہم نے اس سے کوٹ کیا کون فلور اور چاول کاٹر کے جو مکسر ہم نے بنایا تھا اس میں کوٹ کیا پھر ہم نے انڈے کی کوٹنگ کی پھر کون فلیکس کی کوٹنگ کی یہی پروسس ہم نے دو سے تین دفعہ بھی اب دو دفعہ روپیٹ کریں ٹھیک ہے دو دفعہ روپیٹ کر لیا ہم نے اس سے یہاں رکھتے ہیں ہمارا تیل گرم ہو گئے تو اس کو ہم فرائنگ کے لئے ڈالیں یہاں پہ تیل ہمارا گرم ہو گئے تو ہم نے اس کو فرائنگ کے لئے ڈال دیئے چولے کو ہم نے میریم پہ رکھے تاکہ ہمارا چکن اچھے سے اندر سے پک چاہ کچھا نہ رہے دونوں سائٹس کو اچھی طرح پکا لیں دونوں سائٹس کو اچھی طرح پکا لیں دونوں سائٹس کو اچھی طرح پکا لیں سب یہ گولن باون ہو جائے تو پھر آپ نکال لیں ایک سائٹس ہے ہماری چکن پک چکیا اور ہم نے اس کو پلٹ دیا اس کو میں بلکل ہلکی چولا میں نے بلکل ہلکا کیا تاکہ یہ اوپر سے جلے نہیں اور اندر سے اچھے سے پک جائے کچھا نہ رہے دیتی دیر ہمارے چکن بنائی سوچ پکا لیں سوچ پکا لیں دونوں سائٹس سے لگا لیں یہ میں نے دونوں طرف اچھی طرح سوچ پکا لیں اور ہم نے اپنے چک کرتی ہوں زنگر کو یہ ہماری پہل ہوگی اور ہمیں پہل کر پکا لیں پہل کر پکا لیں اس کا پہل کر ہوں بلکل زنگر کی طرح یہ سوچ پکا لیں آپ نے اس کو اپنے بیگر پہ کرتے لیں یہ بہت بڑی ہے تو آپ اس کو دو بیگر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کٹ کر کے اس کو میں نے اپنے بیگر کے اوپر رکھ دیا اب اس کے اوپر میں چیز کا سلائس رکھ دوں گی اوپر سہی میں اس کو کر دوں گی اب اس کی فائنل لکھ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مزدار ہمارا زنگر برگر تیار ہے اس کو میں نے فرائز کے ساتھ سرف کی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے نا حافظ